اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کے اردو کی کتاب کا پہلا سبق شروع کرنے والی ہوں اور اس کے لئے جو میں کتاب یوز کر رہی ہوں وہ ہے آکسفرٹ کی نرگس چوتھی جماعت کھلی ہوں اس کتاب کو جو پہلا سبق ہے وہ ہے حمد جس کا نام ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے یہ حمد جو ہے وہ چار بند پر مشتمل ہے بند کسی کہتے ہیں یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کسی نظم میں جو شائری ہے اس کی جو لائنز ہوں وہ چار لائنز یا پانچ لائنز پر مشتمل ہوں اور پھر اس کے بعد پانچ لائنز پر پانچ لائنز کے گیپس کے ساتھ وہ شائری نظم بنائی گئی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے بند اسی طرح جب کسی نظم میں دو دو کر کے مصرے یوز کرے گئے ہو دو مصروں پر مشتمل ہو تو اسی کیا کہا جاتا ہے شیر کہا جاتا ہے تو یہاں ہم شروع کریں گے ہے ہمیشہ میری خدا پر نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہار نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ دیرے میں ہے کوئی خوف و خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اس بند میں شائر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھتے ہیں مدد کیلئے چاہے وہ دن ہو رات ہو شام ہو یا سہر مطلب صبح کا وقت ہو ان کو دن کے اجالے میں یا پھر رات کے اندرے میں بھی کسی بھی چیز سے خوف محسوس نہیں ہوتا کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ان کا اللہ ان کے ساتھ ہے ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آسمان سے جب ٹوٹ کر تارہ گرتا ہے تو وہ جس طرح انگارے کی صورت میں جیسے انگارہ زمین کی طرف لپک رہا ہے اس طرح سے اس صورت میں نظر آتا ہے تو لوگ اس کو الگ الگ تحمات یا آجیب قسم کی ان کی سوچ کے حساب سے اس کو الگ الگ قسم کی رنگ دیتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز سے بھی در نہیں لگتا اور نہ ہی میں اس سے خوف کہتا ہوں اچھا یہاں پر انگارے کا مطلب ہے جسے کوئلہ جلتا ہوا کوئلہ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو بالکل اسے ہی انگارے کہا جاتا ہے اور ان چیزوں سے انہیں کیوں در نہیں لگتا کیونکہ وہ ہمیشہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے میرے راستے میں ہوں اگر میدہ یا پرانا کوئی کھندر سنسان کوئی مرگٹ ہو یا کبرستان نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان اب یہ کہیں کہ اگر ان کے راستے میں کوئی بڑا چٹیل میدان آجے مطلب جہاں دور دور تک کافی بڑے ایری پر پھیلاوا میدان ہو یا پران سے کوئی کھندر سنسان ہو کھندر مطلب تباہ شدہ امارت سنسان مطلب ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو کوئی مرگٹ ہو یا کبرستان مطلب کوئی جیسی شمشان مطلب وہاں پر بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہیں ہوش و حواس سے بیگانے نہیں ہوتے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہو بیابا میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی قوی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ کسی ویران جگہ بیابا مطلب کسی ویران جگہ سے گزریں یا پھر سمندر کے کسی بڑے بہری سفر پر گئے ہو یا پھر اپنے گھر سے بہت ہی کہیں دور چلے گئے ہو کسی کام کے سلسلے میں یا کسی بھی وجوہات کی بنا پر تب بھی وہ جو ہیں اپنے جگر کو طاقت پر رکھتے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو حمد دیتے رہتے ہیں قوی کا مطلب ہے کہ طاقت قوی جگر کا یہاں پر ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پر حمد کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں پر پھر بھی ان کی جو ہے حمد برقرار رہتی ہے کیونکہ انہیں بیسیکلی اسی بات پر یقین ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے وہ تمام جو ہیں مشکلات تمام خوف کی جگہیں اور جتنے بھی ان کی پریشانی زندگی میں آتی ہیں ان سے باہر نکل آتے ہیں تو اس کے بعد ہم آئیں گے پیج نمبر تھری پر جہاں پر آپ کو تعرف دیا گیا ہے اس نظم کے شاعر کا تو اس نظم کی جو شاعر ہیں وہ ہیں مولوی محمد اسماعیل میرٹی جو کہ بارہ نومبر اٹھارہ سو چوالیس کو میرٹ میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے انہیں میرٹی کہا جاتا ہے مطلب میرٹ کے رہنے والے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد زلہ سکول میں استاد کی طور پر ملازمت کی تھی انہوں نے اس کے بعد تو اپنی تمام عمر درس و تدریس مطلب تعلیم دینے اور تعلیم کے حوالے سے کام کرتے ہوئے زندگی گزاری بہت سے انہوں نے تعلیمی کتابیں بھی لکھی ہیں بچوں کے لئے اخلاقی نظمیں مطلب ان کا اخلاق اجاگر کرنے کے لئے نظمیں بھی لکھی دیں جو سو سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی مقبول ہیں مقبول مطلب مشہور ہیں اچھا اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جو میں نے آپ کو نظم پڑھ کے سنائی ہے اسے غور سے سننا ہے میری جو بلند خوانی ہے اسے سننا ہے اور حمد کی جو الفاظیں ان پر آپ نے نظر رکھنی ہے بک کھول کر جس طرح آپ میں ویڈیو سنیں گے اور اس کے جو معنی ہیں وہ غور سے سنتے رہیں گے جو جو میں سمجھا رہی ہوں ویڈیو میں اس کے علاوہ آپ کی جو آسانی کے لئے یہاں پر پیش 3 پر آپ کو الفاظ میں نے دیئے گئے ہیں جن میں پہلا لفظے سہر مطلب سہر کا مطلب ہے صبح کا وقت خطر خطرے کو کہا جا رہا ہے یہاں پر بیابان کا مطلب ہوتا ہے ویرانہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی موجود نہ ہو کھندر تبہ شدہ عمارت مطلب جو کوئی پہلے عمارت پہلے نہیں تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک کھندر میں تبدیل ہو گئے انگارے جیسے اس کا مطلب ہے دہکتا ہوا کوئلا جلتا ہوا کوئلا اس کے علاوہ شب کا مطلب ہے رات آسان بدحواس قوی جگر حمت خوف کا مطلب ہے در اور وہم کا مطلب ہے شک اچھا پیج نمبر چار پر جب ہم آئیں گے تو یہاں پر ہمیں معلوزی سوالات دیئے گئے ہیں دورست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھرئیے اور خالے جگہ میں لکھیں اب ہم اس میں کیا کریں گے جو صحیح جواب ہے اسے ہم خالے جگہ میں بھی لکھیں گے اور اس کا جو پاس اس کی جو سرکل بناوا ہے یہ دائرہ بناوا ہے اسے پینسل سے بھر دیں گے تو جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے پینسل سے بھریں گے اور اس کی ڈیشز کو بھی بھرتے جائیں گے اسی طرح دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچ پہ جو ہیں آپ دائرے آپ نے خود بھرنے ہیں اور آپ نے خود سے یہ ہم وقت کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھا چکی ہوں اس ہمت کی اس کے بعد نیچے خوشکتی دی گئی ہے رے کی مدد سے دال لکھنا سیکھیں تو یہ ایکٹیویٹی بھی آپ خود کریں گے پیج نمبر چار پر بک میں اپنی اب آتے ہیں صفحہ نمبر پانچ کی طرف یہاں پر جو تیسرا سوال ہے دیئے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھئے یہ آپ نے بک وقت کے طور پر بک میں ہی کرنا ہے اس میں جو پہلا لفظ ہیں اس کے ہم آواز کیا ہے خطر اچھا ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں جن کی جو ہے آواز بول لے میں ایک جیسی نکل رہی ہو جیسے آنا جانا کھانا آم دام کام یہ سارے ہم آواز الفاظ ہیں اسی طرح نظر ہم آواز الفاظ کیا ہوگا میدان آسمان یا بیابا گھر خطر سفر بہر بہر مطلب جسے سمدریہ کو کہا جاتا ہے کھنڈر اندر اس کے علاوہ سہر جسے صبح کا وقت ہے سہر اور سمر آسمان اور سامان اس طرح سے آپ ہم آواز الفاظ بنا سکتے ہیں آج کی کلاس کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آگے